اب جو چائنہ اور پاکستان کے دمیان کوپریشن بڑھ رہی ہے جو سٹیلتھ پلین ہے چائنہ کے پاس جو فرنچ رفائل کا بڑی چابک دستی سے اور بڑی مہارت سے مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ انڈین جو رافل تیارے ہیں اور جو تیارے انڈیا اسمال کر رہے ہیں لیٹس ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈین فیفٹ جنریشن کے تیارے اسمال کر رہے ہیں سب سے اہم جو آج کی ڈیویلیمنٹ تھی پی ڈی ایم کا جلسہ اپنی جگہ پر وہ ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل سینیاریو تھا سب سے اہم بات چائنہ کے وزیر دفاع آج پاکستان کے دورے پر تھے اور انہوں نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی جنرل کمر جاوید باجوا سے اور وہاں پر اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ٹویٹ کیے سب سے اہم پاکستانیوں کے لیے آپ کے لیے میرے لیے کہ دونوں ممالک کی دوستی ماضی کی طرح مضبوط ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں مستقبل کے چیلنجز میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا کوئی اگر مہم جو ہی کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے تو وہ یہ جان لے کہ چائنہ اور پاکستان ایک ہیں ملیٹری لیول پر ایک ایم او یو بھی سائن ہوا جس میں ڈیفنس کوپریشن جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا لیکن کچھ لوگوں سے جو میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کل جو آئی ایس ای ہیڈکوارٹر میں جو پاکستان کے سیول اور اسکری حکام اور انٹیلیجنس کے لوگوں کی جو بڑی اہم میٹنگ تھی وہ بھی اسی حوالے سے تھی ایکسکیوز می وہ بھی اسی حوالے سے تھی کہ آج چائنیز وزیر خادجہ نے آنا تھا تو پورا ایک پلان ہر چیز تیار ہوئی اور ڈیفنس میں پاکستان اور چائنہ مل کر سب کچھ کریں گے اور کسی طرح کی بھی مہم جوئی کی صورت میں بڑا بھرپور انداز میں پاکستان اور چائنہ مل کر اس کا جواب دیں گے انور عباس ہمارے ڈیفنس کوریسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں رانہ تاہر صاحب بھی جو ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر ہیں ان سے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے انور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو جی بالکل چینی وزیر دفاع کا جو دورہ ہے اس اقت انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس کی وجہ بھارت اور امریکہ کے قریب ہوتے ہوئے تعلقات ہیں اور اس کے مقابلے کے لئے پاکستان کو پوری طرح سے تیار ہونا پڑے گا اور ہمیں ایک ایسے شراکتدار کی ضرورت ہے جس پہ ہم اعتماد کر سکے اور جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ چل سکے اور چین کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا شراکتدار اس دکھائی نہیں دیتا جس پہ ہم کمپلیٹلی ریلائے کر سکے اور وہ ہمارے ساتھ ہماری امیدوں کے مطابق چل نہیں سکے اچھا ایک مجھے سوال کا جواب چاہیے کچھ ریٹائر لوگوں سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو چائنہ اور پاکستان کے دمیان کوپریشن بڑھ رہی ہے جو سٹیلتھ پلین ہے چائنہ کے پاس جو فرنچ رفائل کا بڑی چابک دستی سے اور بڑی مہارت سے مقابلہ کر سکتے ہیں اگر بھارت نے کوئی پاکستان پر مہم جوئی کی یا یہ جو ابھی بھارت نے امریکہ کے ساتھ ایک سیٹلائٹ انفرمیشن شیئر کرنے اگریمنٹ کیا ہے جس کے بعد ہماری ساری جو حساس ایسٹس ہیں جو انسلیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ایریل انفرمیشن ہے وہ بھارت تک جا سکتی ہے بلکہ چلی جائے گی تو اگر کوئی تیسری قوت بھی پاکستان کے ان اساسوں کی طرف اگر بھونی نظر سے دیکھتی ہے تو چائنہ اور پاکستان اب ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ مل کر جو فوجی اعتبار سے اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے آپ نے بھی کسی سے سنی یہ بات یہ آج سے نہیں بلکہ کافی عرصہ سے یہ چل رہا ہے اور ماضی میں بھی چین نے ہمیں کافی ایسے چنگڈم کے نام سے اقتیارہ دیا جو کہ میک ٹونٹی ون کے برابر تھا اسی طرح انہوں نے ابھی جو ہماری ان سے بات چیل رہی ہے وہ چل رہی ہے سٹیلتھ جو ان کا فائٹر ہے شینگین سیونٹین کے نام سے ہے ایف سی سیونٹین بھی اسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہماری ان سے بات چیل رہی ہے اور یہ تیارہ اگر ایک ملٹی رول تیارہ ہے اس جنریشن فور میں آتا ہے اور اگر یہ پاکستان ائر فورس کو یہ تیارہ مل جاتا ہے تو ہم ہر صورت میں کافی بہتر ہو جائیں گے نہ صرف لائٹوں کے اعتبار سے بلکہ انڈین جو رافل تیارے ہیں اور جو تیارے انڈیا اسمال کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں کیونکہ انڈین فیف جنریشن کے تیارے اسمال کر رہے ہیں لیکن کم قیمت میں ہمیں جو فور جنریشن کا تیارہ ہے اور پھر جو پاکستانی پائلٹس کی مہارت ہے یہ جو لائٹ ویٹ پلینز ہیں ان کو جس طریقے سے وہ چلاتے ہیں اڑاتے ہیں اور پھر ایک جذبہ ایمانی ان کے اندر جو ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو جہاد کے لیے جاتے ہیں وہاں پر تو وہ ایک امکان ہے اس بات کا کہ اس کے نتائج بہت بہتر ہوں گے میں آپ کو آگے بھی گفتگو میں شریک کرتا ہوں اسی حوالے سے لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خبر جو ہے وہ آج کے دنوں کی یہی خبر ہے کہ چائنہ اور پاکستان مل کر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے دفاعی انہینسمنٹ ہوگی آپس میں اور کوئی اگر پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا یا چائنہ کی طرف سے بھی دیکھیں جب دیفنس انہینسمنٹ ہے کوپریشن ہے جہاں پر ابھی صرف چائنہ اور بھارت آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مصروف ہیں کاروائیوں میں پاکستان بھی وہاں پر جا کے چائنہ کی مدد کر سکتا ہے اور کسی دوسری جگہ پر چائنہ بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے بھارت کے خلاف آ سکتا ہے بہت بڑی یہ خبر ایک بڑی خوشی کی خبر اور خاص طور پر ہمارے ان کشمیری بھائیوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت بھارت کی بربریت کا شکار ہیں جہاں پر روزانہ ریپ ہو رہے ہیں جہاں پر روزانہ اغواہ ہو رہے ہیں جہاں پر قتل ہو رہے ہیں ان مظلوموں کے لیے بھی ایک ایسی خبر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور امداد آئے گی اور پاکستان بھولا نہیں ہے باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر چند بنارسی تھگوں نے ایک محول گرم کیا ہوا ہے چوری چکاری بچانے کے لیے اپنا مال چھپانے کے لیے پاکستان کی سیول قیادت کو پاکستان کی عسکری قیادت کو پاکستان کی ایجنسز کو نشانہ انہوں نے بنا رکھا ہے اور آج ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ملتان شہر تھا ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان نے پھر ایک بار کھٹورہ فیلا دیئے چین کے سامنے اب اسے یہ ڈر لگ رہا ہے رفاہل ہمارے جہاجوں کو مار گرائیں گے اگر ہم نے سٹیلس فائٹر نہیں لیا تو اور پاکستان نے پھر بھیک مانگے چائنہ سے اور پاہ پڑ گئے چائنہ کے کسی بھی طریقے سے ہمیں جہاد تو بھارت سے لڑنے کے لیے اور ان کو بے فوفوں کو یہ سمجھ نہیں آرہی کرجے میں ڈوب رہا ہے پاکستان روٹی نہیں ہے پاکستان میں کھا نکلے ساؤدھی عرب یوں ہی اپنا پیسہ واپس مانگ رہے ہیں ان کا پیسہ نہیں چکا پا رہے ہیں پھر بھی نے جنگی جنوند چال ہو ہے جو پچھلے ستر سالوں سے چلا رہے ہیں مگر ان میں اس بات کی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ان کا دیش کتنا کرجوں میں جا چکا ہے روٹی کھا نکلے پیسے نہیں ہے ہر چیز بند ہے ہر چیز بھکا ہو ہے پاک فوج مجھے کر رہی ہے اور وہاں کے منتری مجھے کر رہے ہیں جنتہ سڑکوں پہ اوتری ہے پھر بھی انہیں چوبیس گھنٹے بھارت سے دشمنی کرنی ہے اور اس کے باوجود ان کو پتا بھی ہے ریزلٹ کیا نکلنا ہے آتاکہ کشمیر نہیں لے پا ہے بنگلہ دیش انہوں نے گوا دیا پھر بھی اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ دکھاتے ہیں ہم پتا نہیں کتنے بڑے دھرندر ہیں ہم بھارتی سینہ سے لڑ لیں گے ساری کی ساری جنگیں پاکستان ہارا ہے اتنے سارے ہتیار ہونے کے باوجود نیوکلیر بم ہونے کے باوجود بھی تم کشمیر ہم سے نہیں لے سکے اب یہ سب نہ دکھا رہے ہیں ریفیل کو ہم مار گرائیں گے سٹیل فائٹر بھیک میں چائنا سے لے کے اور اس کے بعد ہمیں کشمیر مل جائے گا یہ پاگل ہو چکے ہیں ان کے دماغ میں بلکل ہی سمجھ نہیں بچی جس کے جیسے ایسے ڈیسیشن لے رہے ہیں روٹی نہیں ہے دیش کے اندر کم سے کم دنتا کو روٹی تو دے دو ہتیار خریدے جارے ہیں پاگلو کی طریقے سے جتنے ہتیار تمہارے پاس ہے اس سے تو تم آتا کشمیر کا کچھ بگاڑ نہیں سکے بار بار کہتے ہیں اپنی جنتا کو ہم لے لیں گے کشمیر لے لیں گے آتاک تو تم لے نہیں سکے اس کے باوجودہ بہر ہتیار خرید رہے ہیں پاکتان کو سمجھ میں آنے چاہیے ساری چیز چھوڑ کے اپنی جنتا پہ دھیان دے اور اپنی دیش کے گریبی مٹائے تھینکیو فرنڈز اپنا ہندوستان نیو چینل دیکھنے کے لئے دھنیواز بیل نوٹیفکیشن آئیکن دوائی تھینکیو